موسیقی 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 جی جمیل صاحب کیسے آپ ٹکھا گئے اچھا فرینز میں اس کے بارے میں جو ہمارے پاس انفرمیشن ہے جو جہاں کے جو لوگ ہیں اور یہ رہنے والے وہ بتا رہے اس کے یہ جو پاکستان میں نیری نظام مطارف کرائے گا نا فرس ٹائم یہ اس کے ساتھ ہی یہ جو ہے بنگلے وغیرہ جو ہیں وہ تعمیر کیے گئے تھے اور جو نیری نظام ہے وہ ہمارا کافی پرانا ہے اٹھانہ سو سمتنگ کا جو ہے وہ نیری نظام ہے یہ والا اور اس میں یہ ہے کہ یہاں پر نیری نظام کی حفاظت اور اس کی دیکھوال کے لیے اور باقی جو کام تھے ان کے لیے جو انگریز افسر تھا جو ہمارے پاس ہمارے پاس ادھر کافی عرصہ حکومت کرے کہیں تو وہ لوگ ہوتے تھے یہاں پر تو وہ آ کے یہ ان کے لیے جیسے ایک گیس چھاؤس ہوتا ہے یہ اس طرح کی عمارت بنی ہوئی تھی جو کہ بہت ہی قدیم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا جو ہے آپ کو پرانا اور نظر آرہے کتنی زبردست پرننگ ہے اس کی آپ کو جمیل صاحب نے ابھی بتایا ہے دلو بنگلے کے بارے میں اور آج ہم دوستگرہ سارے ادھر کٹھے ہوئے ہیں آج ہم مٹن کڑائی بنانے لگے ہیں اور یہ ہمارے بہت ہی اچھے اور پیارے ہیدر بھائی نے کی فرمائش پہ میں تقریباً پچھلے دس سال سے کوکنگ کر رہا ہوں اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کے مٹن کڑائی کیسے بنتی ہے اور انشاءاللہ آپ اسے بہت انجائی کریں گے سب سے پہلے ہم نے ٹین پیاز لینے ہیں ہم نے ٹین پیاز لیا تھے اور جنہیں ہم نے کہا لیا ہے اور اب ہم اس میں چار ٹیماٹر بینے سا اس کے ڈالیں گے اس میں اور اس کے بعد جیسے جیسے یہ process کمل ہوتا جائے گا آپ کو انشاءاللہ ویسے جیسے بتاتے جائے گے ہم نے تین پیاز کٹ لیا ہے اب ہم چار ٹیماٹر کٹ میں اس میں دلیں گے اور اس کو اگر آپ کھل لیں گے تو بہتر ہے اتنی لیے گل جائے گا اب اس سکت ہم نا یہ جو بیلدنگ ہے جو مین بیلدنگ ہے اسی کے چھت پہ ہم ٹاپ پہ ہیں اور جیسا کہ میں ایک بات اور بتانا چاہ رہا تھا تو میں نے کہا ذرا وہ ڈیفرنٹ ویوز ہم آپ کو بتائیں گے وہ اس طرح سے ہے کہ یہ جو یہاں پہ ملازمین وغیرہ ہوتے ہیں یا جو بھی یہاں پہ کوئی سٹاف رکھا جاتا ہے اس کے لیے جو یہ ویلیج تو ہوتے ہیں گاؤں وغیرہ ہوتے ہیں ان کا جو بھی سٹاف ہوتا اس میں تقریباً سب کے لیے یہ ایک ایک رائٹ ایریا چلتا ہے یہ آپ لوگوں کے لیے بڑی جلچسپ اور عجیب بات ہوگی گاؤں کا رہنے والا کو لیے شاید نہ ہو لیکن یہ ہے کہ پاکستان کے کافی لوگوں کے لیے کہ یہاں پہ جو بھی ملازمین وغیرہ ہائر کی جاتے ہیں ان کو بجائے اس کے کس حلنیاں دی جائیں یہاں پہ ان کو رکبہ دیا جاتا ہے رکبہ دی جاتا ہے اس رکبے سے یہ لوگ اپنا روزگار چلاتے ہیں اور جو بھی متعلقہ ڈیوٹی ہوتی ہے وہ سر انجام دیتے رہتے ہیں اور یہ جو اس کے رکبہ ہے گردو نوار میں یہ آپ دیکھنا اگر آپ کو نگر آرہا ہوگا یہ والا ایریا یہ والا جو ڈیفرنٹ افسران ہوتے ہیں یہ بھی سٹاف اگرہ ہوتا ہے یا جو بھی ان کے چوکیدار ہوتے ہیں یا مالی ہوتے ہیں ان کے لیے یہ مختص کیا جاتا ہے اس وقت جو ہے نا اتنا اچھا فوکس نہیں آرہا گورنمنٹ کا بھی اور باقی جو ہے انتظامیاں کا بھی اس کی وجہ سے نا یہ بڑا یہ جو ایریا ہے یہ چیزیں جو ہے یہ بڑی پوٹ پوٹ کی شکار ہوئی ہیں آپ یہ سمجھ سکتے اس کو اور جو ہے نا گورنمنٹ اس کو کوئی توجہ نہیں دے رہی اس کے اوپر تو جیسا کہ ہم آپ کو اس کے چیزیں دکھائیں گے جو ہمارے لیے انتہائی قیمتی ورثہ ہے لیکن ہمارے لیے یہ توجہ کا مرکز ہے لیکن ہم اس پہ توجہ نہیں دے پا رہے کیونکہ ہمارے اور بہت سارے مسائل اس کی وجہ سے یہ اگنور ہو رہے ہیں ابھی ہم اس میں گول ٹا لیں گے یہ ڈیڑھ کلو متن ہے یہ ہم نے اس میں ڈال دیا اور اس میں تی سپون تین مرچیں ہلزی ہے اور ممک ہے ہزبے زائکا یہ پیسٹ بنایا ہوا ہے ہاں یہ اس میں پیسٹ بنایا ہوا ہے اس میں ادرک اور لیسن کا پیسٹ اس کے اندر ہی ہے ہم نے اس میں سارے کو ابھی اس میں ہم پانی ڈالیں گے تقریبا ایک گلاس پانی ڈالنا ہے اس میں تقریبا ایک ڈیل گلاس پانی کا اور یہ ہم اس میں ڈال دیں اب ہم اس کا پریشر لگا دیں گے ٹھیک ہو گئے ابھی ہم نے اس میں ساری چیزیں ڈال دیں ابھی ہم پریشر کو بند کریں گے تقریبا پندرہ منٹ کے لیے پندرہ منٹ کے لیے اس کو ہم پریشر لگائیں گے اور یہ ہمارا پریشر لگ گیا ہے جی اب ہم اس میں زیرہ ڈالیں گے تقریبا ایک ٹی سپور میں اس میں ڈال دیا ہم اس میں ڈی ڈالیں گے اگر آپ کر دینا ہے ہم جانتے ہیں ہماری مطنگا رائی پہن دن ہے جیسے کہ ہماری مطنگ کیا رائی ہو گئی ہے وووو لوو لی ہے موسیقی ماشاءاللہ جمیل صاحب کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں ماشاءاللہ سے فرینز گٹھے ہوں گاپ شب لگی ہے اور کمال ہے مطلب یہ اس قسم کی پارٹیز جو ہے نا یہ بہت ہی کم لدتی ہے اب ہم کھانا کھانے لگن تو اس لئے کامرہ بند کرداؤ پلیز پتہ نہیں ہم نے کیں دیس پرک کریں سب آپ کیا کہنا چاہیے گے کھانا کھو چوک کے لگے موسیقی موسیقی ڈیو موسیقی